کوہاں ایک طریقی کوہاں ہیں اسی کوہے کے پانی کے ساتھ یہ فوارہ چلتا تھا اسی گھر میں سن کلوک ہے جو کہ سورج کی شواہ کے ساتھ وقت کا تائین کرتی ہے ایک طریقی گھر ہے سلام علیکم ویورز میں آپ کا ہوسٹ سویٹی بٹھ انڈیپیننٹ پاکستان سے ویورز ہم نے پہلے آپ کو اندرون شہر کے اندر گلی سورجن سنگھ کے اندر آپ کو ایک عثمان کی بیٹک مطالف کرائی تھی اب آپ کو ہم ایک اوڑ بیٹک مطالف کرائیں گے جس کا نام ہے فوارہ علی بیٹک یہ عثمان کی بیٹک سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو لیفٹ سائٹ پہ آگے تھوڑا سا آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کہ مغلاندہ کھو مغلاندہ کھو یہ مغلاندہ کھو کی طرف سے یہ مطالف کرائی گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں مغلاندہ کھو کہ یہ لوگ جو ہیں کافی تدال میں یہاں موجود ہیں اور آتے ہیں یہاں مغلاندہ کھو دیکھنے کے لیے یہ 3727 کو جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر مغلاندہ کھو اور سنس جو ہے وہ 3727 1727 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغلز ویل یہ ذرا میرے کیمروین جو ہیں اگر یہ ذرا نیچے کھو کی جو گہرائی ہے اگر وہ دکھا سکیں تو یہ آپ کو نظر آلہ ہوگا کہ یہ کتنی گہرائی ہے اس میں اور آج بھی اس کھوے میں پانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہے اور لوگ اس پانی کو اور اس کھوے کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کے اس سے ریلیٹڈ جو اس کے پیچھے جو مین ہے فواری علی بیٹک جہاں سے ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا فواری علی بیٹک اگر میرے کیمروین بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ آئیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں فواری علی بیٹک جو آج کل اندرون وال سٹی میں سب سے زیادہ فیمس ہے اور یہ فواری علی بیٹک جس کی ابھی ہم آپ کو ہسٹری پتائیں گے اور یہ اس کے اندر پانی بھی جو ہے وہ سٹارٹ تھا ابھی یہ کچھ کام ہے جو ہو رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح طرز کا جو ہے وہ خواں جو ہے وہ رکھائے اوپن اور ہم جو ان کے یہاں کے جو اونر ہیں علی مغل جو آپ کو پتا ہے ہسٹری جو ہے ساری اندرون شہر میں وہ مغلوں کی ہے اور انہی کے مغلوں کے سپوت ہی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں علی مغل جو کہ بڑے اچھے اور بڑے نفیس بھائی ہیں ہمارے اور آج ہم ان کے پاس بیٹھیں گے اور جانیں گے اس فواری علی بیٹک کا راز کیا ہے اس کی جو پیچھے سٹوڑی ہے وہ کیا ہے جی اسلام علیکم سلام بڑھ صاحب کیسے ہیں جی الگا شکر پہلے تو آپ ہمارے آڈیونز کو میں نے نام تو آپ کا بتا دیا ہے آپ بتائیں گے تو اچھا لگے گا آڈیونز کیا آپ کا کیا نام ہے اور اس کی بارے جو ہسٹری ہے وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے جی میرا نام علی مغل ہے میں جوید مغل صاحب کا بیٹا ہوں تو یہ ہماری پروپرٹی ہے مجھے چھوٹی سری بات بتائیے گا یہ مغلاندہ خو ایکشلی اس وٹم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹوک پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ سب جوہوں پہ آپ کی یہ فواریلی بیٹک جو ہے وہ بڑی تیزی سے وارل ہو رہی ہے تو یہ یہ بتائیں کب سے ہے کب سے اس کی بنیاد رکھی ہے اور جو ساڑی چیزیں جو آپ نے یہ کیا ہے کیسے ان کو سنبھالا ہوئے اتنے سو سال پرانی چیزیں کیسے آپ کے بعد موجود ہوں اب آپ نے ہی بتانا ہے اور ہم نے کموشنرنا ہے بڑا چاہ سوال ہے بڑا چاہ سوال ہے بڑا چاہ سوال آپ کا یہ اصل میں اس کو جو اس کی وائرل ہونے کی وجہ نا اس کی پیورٹی ہے پیورٹی سے مینز کہ اس میں ہم نے کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں کیا ہوا جیسے تھا یہ اس کو ویسے ہی ہم نے اس کا دھیان رکھا ہے اس کو ہم نے سنبھال لکے رکھا ہے اتنے ہی پرانے ہیں اسی کوہ کے ساتھ ریلیٹ ہے اسی کوہ کے پانی کے ساتھ یہ فوارہ چلتا تھا جی جی اسی گھر میں سن کلوک ہے جو کہ سورج کی شوا کے ساتھ وقت کا تائین کرتی ہے کہ سورج کی شوا ادھر ہے تو یہ فجر ہے ادھر ہے یہ زہر ہے ادھر ہے تو یہ مغرب ہے اثر ہے مغرب ہے اور عشاء ہے ایسے تو یہ ایک طریقی گھر ہے اصل میں یہ گھر بنایا ہوا ہے میاں سلطان نے میاں سلطان لوریلویس ٹیشن کے کنٹریکٹر تھے آپ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت کے ملک ریاض تھے جی ان کی حویلی سامنے ہیں جہاں پہ وہ رہتے تھے انہوں نے اپنی بیگم ہوا ساتھ رکھی ہوئی تھی یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ان کا بات ہے ریا ہے گسل خانہ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ پا خبر رہ سکیں